تو استنجا کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھئے استنجا کہتے ہیں پاخانہ یا پیشاب کیا تو پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو پانی سے شرمگاہ کو دھویا جاتا ہے نجاست کی جگہ کو دھویا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے تو نجاست کو صاف کرنا دھونا اس کا نام ہے استنجا اس کو استنجا کہتے ہیں اب استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی سے براہ راست اپنے بائیں ہاتھ ہیں سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے ہم پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ہم دھولیں یہ بھی استنجا کر طریقہ ہے ہمارے یہاں پر یہی چلتا ہے زیادہ تر اور ایک استنجا ہوتا ہے بٹا ڈھیلا اور پتھر وغیرہ سے مثلا جن لوگوں کو پانی مویسر نہیں ہوتا ہے کوئی کہیں پر جنگل میں ہے کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی نہیں ہے تو وہ لوگ پتھر یا ڈھیلے سے گندگی صاف کرتے وہ بھی استنجا کہلاتا ہے وہ بھی ہے اس طریقے سے ڈھیلے وغیرہ سے صاف کر لینا لیکن بہتر کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی سے نجاست بلکل صاف ہو جاتی ہے ناپاکی ختم ہو جاتی ہے گندگی دور ہو جاتی ہے تو پانی سے کرنا تو بہتر ہے بمقابل ڈھیلا کے لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے کا استعمال کرے اگر ڈھیلا میسر ہو تو ڈھیلے کا پہلے استعمال کرے اور اس کے بعد پانی سے استعمال کرے اور پانی سے دھولے یہ افضل ہے یعنی دونوں کو جمع کر کے دونوں کو جمع کرنا یہ افضل ہے ٹھیک ہے تو اب ڈھیلے کا اگر استعمال کرے گا تو ایسے ڈھیلے کا استعمال کرے ایسی چیز کا استعمال کرے مثلا کپڑا ہے ڈھیلا ہے جو پشاپ بغیرہ کا قطرہ ہونا اس کو وہ چوس جائے وہ سوک جائے ٹھیک ہے تو ایسی چیز کا استعمال نہ کرے کہ جس سے پشاپ کا قطرہ وغیرہ ہو تو وہ سوک ہے نہیں مثلا کوئی لکڑی ہے کچھ لکڑی ایسی ہوتی ہیں جو گیلی ہوتی ہیں یا پانی کو چوستی نہیں ہے تو ایسی لکڑی کا بھی استعمال نہ کرے ٹائل یا پتھر ہے اس کا بھی استعمال نہ کرے کیوں اس لئے کہ وہ بھی پشاپ کے قطرے کو نہیں سکھائے گا ٹھیک تو ایسی چیزوں کا استعمال کرے جو پشاپ کے قطرے کو سکھا دے تو ڈھیلا پتھر وغیرہ جو بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال کرنا یہ افضل ہے استنجا کا مطلب سمجھ با گیا یہ بتایا استنجا کا طریقہ کیا ہے تو جواب ہے کہ پشاپ کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی کنکر یا پھٹے پرانے کپڑے سے پشاپ سکھائے پہلے پھر پانی سے دھو ڈالے اور پاکھانا کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کنکر یا پتھر کے تین پانچ یا ساٹھ ٹکڑوں سے پاکھانا کی جگہ ساف کر لے پہلے پھر پانی سے دھو ڈالے ٹھیک ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ استنجا کا ڈھیلہ اور پانی کس ہاتھ سے استعمال کرنا چاہیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر بات ہے کہ استنجا میں اپنے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے ڈھیلے کا ڈھیلے سے اگر استنجا کرے یا پانی سے کردہ ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرے دائیں ہاتھ سے تو صرف پانی ڈال لے ٹھیک ہے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے استنجا کرنے میں استنجا کا ڈھیلا اور پانی کس ہاتھ سے استعمال کرنا چاہیے تو اس کا جواب ہے بائیں ہاتھ سے ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے استنجا کرنا منع ہے تو کونسی چیزیں ہیں تو بیٹا منع جو چیزیں ہیں استنجا کرنا جن سے منع ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں یا تو وہ چیزیں یا تو ایسی چیزیں جو ناپاک اور گندی ہوں ان سے استنجا کرنا منع ہے اور وہ چیزیں جو پاک ہیں تو اس کی بھی دو طریقے ہیں جو پاک چیزیں ہوں گی تو اس کے دو طریقے یا تو وہ جنات کی یا جنات کے جانوروں کا کی غزہ ہوگی تو دوسرے کی اگر کوئی چیز غزہ ہے انسانوں کی تو نہیں ہے لیکن دوسروں کی اگر کوئی چیز غزہ ہے تو اس سے بھی استنجا کرنا منع ہے یا انسانوں ہی کی غزہ ہو مثلاً گہوں ہے دھان ہے وغیرہ ان سے بھی استنجا کرنا منع ہوگا یا وہ چیزیں جن جو نوکیلی ہوتی ہیں کہ اگر استنجا کرے گا تو چھپ جائے گی تو ایسی چیزوں سے بھی استنجا کرنا منع ہوگا تو سوال ہے کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے تو جواب ہوگا کسی قسم کا کھانا ہڈی گوبر لید کوئلا اور جانور کا چارہ ان سب چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے ٹھیک ہے ایک سوال یہ ہے کہ کن جگہوں پر پیشاپ پاکھانا کرنا منع ہے کن جگہوں پر تو اس کا جواب یہ ہوگا میرے لفظوں میں یہ سمجھئے کہ ایسی جگہوں پر پیشاپ پاکھانا کرنا منع ہوگا جن جگہوں پر اللہ کی جنات مخلوق رہتی ہو یا جہاں پر انسان بیٹھتے ہوں یا جہاں پر بے پردگی ہوتی ہو بے پردگی کا اندیشہ ہو یا کہ یا کوئی اور مخلوق جس چیز میں رہتی ہو اس میں بھی پیشاپ پاکھانا کرنا منع ہے مثال کے طور پر سائے دار درخت ہے تو سائے دار درخت کے نیچے تو گرمی میں ہر آدمی بیٹھنا چاہتا ہے تو ایسی جگہوں پر استنجہ کرنا بھی پاکھانا پیشاپ بغیرہ کرنا منع ہے ایسی چیٹی ہیں یا کوئی اور چیز کا سوراخ ہے اس سوراخ میں بھی استنجہ کرنا منع ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہی سوال ہے کن جگہوں پر پیشاپ پاکھانا کرنا منع ہے تو کون کونسی جگہ ہوں گی پانی ہے کونہ ہے وغیرہ وغیرہ کونے یا حوز یا چشمہ کے کنارے پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو گھاٹ پر پھلدار درخت کے نیچے ایسے کھیت میں کہ جس میں کھیتی موجود ہو سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں مسجد یا عیدگاہ کے پہلو میں کیونکہ مسجد اور عیدگاہ کا احترام بھی تو رہنا چاہیے نا خبرستان یا راستہ میں جس جگہ جانور بندے ہوں اور جہاں وضو یا غسل کیا جاتا ہو ان سب جگہوں میں پاخانہ پیشاپ کرنا منع ہے ٹھیک ہے ایک سوال ہے پاخانہ یہ پیشاپ کرتے وقت مو کس طرف ہونا چاہیے یہ تو بہت لوگ اس میں غلطی کرتے اپنی ٹوائلیٹ بنواتے ہیں تو دھیان سے نہیں بنواتے ہیں جبکہ گناہ ہے سخت گناہ ہے حرام ہے کیا ہے حرام پاخانہ پیشاپ کرنے کے وقت میں ہمیشہ ہم لوگوں کا ہندوستان اور پاکستان یعنی جو کعبہ شریف سے پورم میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو ہم لوگوں کا ٹوائلیٹ وغیرہ ہمیشہ اتر دکھن ہونا چاہیے یعنی پاخانہ پیشاپ کے وقت میں نہ ہماری پیٹ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے نہ ہمارا ہمارا مو کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے کتنی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے ٹوائلیٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کے سیڈ جو ہے نا قبلہ رخ ہوتی ہے قبلہ رخ ہے کعبہ شریف کی طرف مو یا پیٹ کر کے ٹوائلیٹ وغیرہ میں بیٹھنا حرام ہے گناہ کا باعث ہے گناہگار ہوگا بندہ اس لئے اپنے جن لوگ کی ایسی ٹوائلیٹ ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ٹوائلیٹ کی سیٹ کو اتر دکھن کر دیں تاکہ اتر دکھن پاخانہ پیشاپ کرنے کے وقت میں مو یا پیٹ ہو سوال ہے پاخانہ یا پیشاپ کرتے وقت مو کس طرف ہونا چاہیے تو اس کا جواب ہوگا پاخانہ پیشاپ کرتے وقت قبلہ کی طرف مو یا پیٹ کرنا منع ہے ہمارے ملک میں اتر یا دکھن جانب مو کرنا چاہیے اتر دکھن کم لنا ساؤتھ اور نورتھ ٹھیک ہے